اگر یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے شیئر بھی کر دینا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پی سی ایم والوں کی جن کے پاس فیزکس کیمسٹری میٹس تھی تو جہاں تک بات کریں کریئر آپشنز کی تو سب سے فیمس کورس جو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے پی سی ایم کیا ہے آپ کو میری حسی سے یہ اندازہ لگ گیا ہوگا اگر اندازہ لگ گیا ہے اس پوائنٹ پہ تو مجھے نیچے کمنٹ سیکشن پہ لگ کے بتا دو تو یہاں پہ دوستو جن لوگوں کو نہیں پتا لگ پایا ابھی ان لوگوں کے لئے بتا دو ہم بات کر رہے ہیں انجینئرنگ کی اب انجینئرنگ آپ بہت ساری فیڈز ہوتی ہے آپ اپنے انٹرسٹ کے ساپ سے کر سکتے ہو جیسے سوفیر انجینئرنگ میکنیکل, الیکٹریکل تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سرچ کر کے جو آپ کو پسند آتا ہے کر سکتے ہو اب یہاں پہ اس ویڈیو میں یہ ڈسکس نہیں کروں گا کہ انجینئرنگ کرنا بیکار ہے اچھا ہے ایک چیز سمجھ لو جتنے بھی میں کورسز بتا رہوں سبھی equal ہے یہ آپ کے چوئیس پہ depend کرتے ہیں میرا ایسا ماننا ہے کہ کوئی بھی کورس اچھا برا نہیں ہوتا اگر آپ کا انٹرسٹ ہوگا تو وہ کورس آپ کے لئے اچھا ہے بھلے ہی دنیا اس کو کتنا بھی برا بولے انجینئرنگ کے cases میں بھی یہی ہے اور جتنے باقی میں آپ کو کورسز بتانے والا ہوں ان کے cases میں بھی یہ بات لاغو ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو آپ کے پاس بی ایسا سی کے options ہو سکتے ہیں بی ایسا سی بھی آپ بہت سارے fields میں کر سکتے ہو chemistry, physics, math بہت سارے subjects میں آپ بی ایسا سی کر سکتے ہو تو جس subject میں آپ کا انٹرسٹ ہے پہلے سرچ کر لو اس subject میں آپ بی ایسا سی کر سکتے ہو اگر آپ چاہو گے کہ میں بی ایسا سی میں کتنی branches ہوتی ہے complete آپ لوگوں کو بتاؤں تو مجھے نیچے comment section پہ آپ لکھ کے بتا دینا اگر آپ لوگوں کے زیادہ comments آتے ہیں تو میں اس پہ ویڈیو ضرور بناوں گا آگے بڑھتے ہیں دوستو اس کے بعد آپ جو ہے architecture میں اپنا career بنا سکتے ہو architecture کے لئے جو degree ہے وہ تیہ بی ارک تو یعنی اگر آپ لوگوں نے 12th میں engineering drawing لے رکھی تھی تو آپ یہاں پہ بی ارک پہ بھی جا سکتے ہو کئی کئی colleges ایسے ہیں جو PCM کے basis میں بھی آپ کو بی ارک میں admission دے دیتے تو وہ آپ جب سرچ کر ہوگے google پہ تو اس حساب سے آپ کر لینا آگے بڑھتے ہیں دوستو اگلا جو popular course ہے جو کہ آپ کر سکتے ہو وہ ہے BCA bachelor of computer applications یہ تین سال کا course ہے اور اس میں آپ computer languages, databases, internet, digital marketing سبھی کا ایک blend course آپ کہہ سکتے ہیں ان میں یہ ساری چیزیں آپ پڑھتے ہو BCA سے related a complete video بھی میں نے آپ لوگوں کے لئے بنایا تھا اس سمائے پہلے تو اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے بٹن نیچے description box میں جا کے چیک کر لینا وہ ویڈیو مل جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں science student کی with PCM تو یہاں پہ ایک science student کی یہ advantage ہے کہ وہ commerce کے courses بھی کر سکتا ہے arts کے courses بھی کر سکتا ہے fine arts بھی کر سکتا ہے CACS بھی کر سکتا ہے CFA بھی کر سکتا ہے CFP بھی کر سکتا ہے تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ ایک جو science student ہے وہ سبھی کے لئے eligible ہوتا ہے تو جہاں تک بات رہی commerce اور arts courses کی تو وہ میں آپ کو PCP والے option بتانے کے بات بتاؤں گا کیونکہ PCP والا student بھی یہ سارے courses کر سکتا ہے right کچھ cases میں maths کی requirement ہوتی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں PCP والے courses کے بارے میں کہ اگر آپ لوگ نے physics semester y.o لیا ہے تو آپ کیا کیا کر سکتے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں PCP والا student جو ہے PCM والے courses کر سکتا ہے کچھ engineering colleges ایسے ہیں جو engineering کرنے کے لئے b.tec کرنے کے لئے maths compulsory مانتے ہیں بھٹ آج کی ریٹ میں ایسے بھی colleges ہے کہ اگر آپ لوگوں نے PCP کیا ہے تب بھی آپ کو وہ engineering میں admission دے جاتے ہیں جاتے بات رہی کی PCP والا student کیا کیا ایسے course کر سکتا ہے unique courses جو کی PCM والا نہیں کر سکتا وہ ہے یہاں پہ جو اگر آپ لوگوں نے PCP لیا ہے آپ کے بعد بائیو تھی 12 میں تو آپ MBBS ڈاکٹر آپ ہی بن سکتے ہو without بائیو والا نہیں بن سکتا اس کے علاوہ dentist کے course آپ کر سکتے ہو nursing سے related course کر سکتے ہو B.hc وغیرہ کے degree ہوتی ہے وہ آپ کر سکتے ہو اس کے علاوہ دوستو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ جو ہے اگر ayurvedic medicine میں کرنا چاہتے ہو تو وہ courses بھی available BAMS BHMS وہ کر سکتے ہو آپ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں اگر pharmacist کے related courses کرنا چاہتے ہو جیسے B.pharma D.pharma یا diploma وغیرہ چاہتے ہو تو وہ چیزیں بھی available ہے یہ جتنے بھی میں آپ لوگوں کو ڈگریز بتا رہا ہوں اس کو آپ جو ہے internet پر سرچ کر لینا ایک ویڈیو میں جیادہ ڈیٹیل تو پی سی ایم اور پی سی بھی آنے والے ویڈیو میں آپ کو بتانے ویڈیو کی ٹرینڈ کیا چل رہا بھی ٹھیک ہے کیا کیا کورس کرنا فائدہ مند رہ سکتا ہے تو اس کے لئے تو آپ بنے ہی رہو آنے والے ویڈیو میں بات میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سارے کورس بھی سائنس ویڈیو کر سکتا ہے آرٹس میں جیسے بی ہو گیا یا آپ ماس کمیونی چاہتے ہو یا یا پھر اگر کوئی کورس ہو گئے مینجمنٹ سارے کورس سائنس ویڈیو کر سکتا تو آنے والے سمجھ میں کامرس اور آرٹس ویڈیو سٹوڈنٹس کے لئے فائن آرٹس میں یسے سنگ میں اگر آپ کریئر بنانا چاہتے ڈانس میں اس کے علاہ دروائنگ پینٹنگ بہت سارے ایسی چیزیں جو ابھی تک ہمارے دیش میں مہت بہت دیا گیا ہے پہ آج کے سوش میڈیا کی یوگ میں انٹرنیٹ کی یوگ میں ان کورس کی بہت ڈیمانڈ ہے فیوچر میں رائیٹ اب آپ سوچ رہوں گے سنگ کی کی ڈیمانڈ ہے ڈانس کی ڈیمانڈ ہے تو آج کی ریٹ میں آپ کو پتائیے کہ بہت سارے کمپیٹیشن وغیرہ ہوتے رہتے ہیں نیشنل لیول کے انٹرنیشن لیول کے ٹی وی پہ آنے کے لئے وہ سارے موقع آپ کو مل سکتے ہے اگر آپ کو dancing اچھے آتی ہے اور کوئی کلا اچھے آتی ہے اس کے لئے سوشل میڈیا ہے ایک بہت جہاں تک میں ٹرینڈ کی بات کروں تو آج کی ریٹ میں آپ کہ سکتے ہو کہ اگر آپ لوگ سائنس لیتے ہو انجین کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو کلاود کمپیوٹنگ سیکھنی چاہیے بگ ڈیٹا چاہیے آپ لوگوں کو بگ ڈیٹا کیا ہے ہڈوپ کیا چیزیں سیکھنا بڑا ضروری ہے اس کے علاوہ دیجیٹل مارکٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے چاہے آپ انجین کر رہے ہو سائنس کے سٹوڈنٹ ہو آرٹس کے ویڈیو بھنا دوستو آرٹیفیشل انٹیلیجنز بھی ایک سبجیکٹ ہے جس کی فیوچر میں دیماند ہو سکتی ہو اس سبجیکٹ ہے نیٹ ورکنگ کے فیلڈ میں آپ جا سکتے ہو CCNA CCNP CCIE ویڈیو بنا تھا اگر آپ لوگ چینل پر چیک نہیں چک کر سکتے دیس تو آپ کو job کیسے بھلے گی میرا کہنے کا point ہے skills پر فوکس کرنا آپ چاہے کوئی بھی course کرو dance کرو تو dance آنا چاہیے بوس digital marketing سیکھتے ہو تو digital marketing خود کو آنی چاہیے نا تب ہی کمپنیز کے لئے کام کر پاؤ ہوگے engineer بن رہے ہو تو سوکفر engineer بنائے تو سوکفر کیسے بنانا ہے تو کہنے کا point ہے کی جو بھی کام course کرو وہ ایسا ہو کی جس آپ چیزیں آئے تب آپ کے لئے فائدہ ہے ورنہ تو لٹک کے رہے جاؤ بہت سیمپل سی بات ہے اب ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر آپ 12 کے تو دوستو یہ تو کچھ کریئر آپشن 12 سائنس ٹوڈنٹ کے لئے جو کی وہ کر سکتا ہے اپنی چوئس کے ساب سے مجھے پتا ہے ویڈیو کافی لمبا ہو گیا اگر آپ اس point تک آ چکے ہیں تو آپ نے بہت ساری نولیج گراب کر لی ہے اور میں آپ اس